ایجنڈا پاکستان اور فروغ ملا ہے وہیں پر ایک تلقیقت یہ بھی ہے کہ جو انتہا پسندی کا ناصور ہے اور عدم برداشت ہے اور تفریق ہے وہ بھی بنینہ انسان کے لیے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وطن جو ہے انتہا پسندی کے جو زخم ہے ان سے گھائل ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہوتی ہے عدم برداشت ہوتی ہے وہ عموماً جو ہے تشدد اور دہشتگردی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے اور ناظرین جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نئے پاکستان کا چرچہ ہے تو یقیناً اس نئے پاکستان کی جو بنیاد ہوگی وہ قائد آزم کے تصور پاکستان پر ہونی چاہیے وہ تصور کہ جس میں انسانی مساوات اور برابری کی بات کی گئی ہے اور جس میں تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں جہاں پر رنگ نسل ذات مذہب قوم یا فرقے کی بنیاد پر کسی سے کوئی تفریق نہیں کی جائے گی تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے کیا امنگیں کیا وسوسے کیا کچھات ان کو درپیش ہیں اور کیا مسائل ہیں ان پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں شنیلہ روت صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں اور ماہر تعلیم ہیں ایک اور بہت ہی میرے سال میں بڑا نام جنہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بہت کام کیا تعلیم کے حوالے سے بھی جناب پروفیسر انجم جیمز پول صاحب یہ صدر ہیں جو مائنورٹیس ٹیچر ایسٹریشن ہے پاکستان کی اس کے اور ان دونوں میں میرے خیال میں جو میرے گیسٹ ہیں ان کا جو بہت گرہ قدر ان کی خدمات ہیں سماجی میدان میں بھی اور تعلیم کے میدان میں بھی کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر جے پال چابریہ صاحب پریزرینٹ ہیں یہ پاکستان ہندو فورم کے میں اپنے تینوں مہمانین گرامی کو آج کے پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں جناب اگر پروفیسر صاحب آپ سے ہم شروع کریں اور میں بتاتا چلوں کہ پروفیسر صاحب کا تعلق جو ہے سمندری کے شہر سے اور وہاں پر انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بڑا ان کی گرا قدر ان کی خدمات ہیں ایک بار میری فون پینٹ سے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے تو جس طرح سے انہوں نے دو ٹوک انداز میں انہوں نے بات کی اور اپنے مسائل کو جاگر کیا تو میں نے کہا جب آپ اسلام آباد تشریف لائیں تو یقیناً ہم انہیں زحمت دیں گے جناب نئے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مذہبی اقلیتوں کی کیا اس سے توقعات ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے ان کے لیے دو تین جو چیزیں بڑی چیزیں آپ چاہیں گے سب سے پہلے تو میں انتہائی شورگزار ہوں امرزیہ صاحب آپ کا اور ہم چینل کا جس نے آج ہمیں مدعو کیا ہے اور دراصل جب آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نیا پاکستان جو ہے دراصل گیارہ اگست انیس سو سنتالی سے شروع ہوتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ملک کی ہم نے بنیاد رکھی دی ایڈیالوجی آف قائد یعظم محمد علی جناہ کی جو گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی جو تقریر تھی وہ دراصل نئے پاکستان کی تھی لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے اس میں اپنے خطاب میں جو باتیں کہیں ان میں سے ہم عمل کرنے میں ناکام رہی ہیں تو اس لیے ہم ضرورت یہی ہے کہ ہم اسی پاکستان کو جو انیس سو سنتالیس کا ہے اس کو اس کی اصل صورت میں جو ہے بہال کریں درست میں اگر آپ اجازت دیں ہمارا آئین میں دیکھ رہا تھا کہ جی آرٹیکل ٹوینڈی سیون وہ کہتا ہے سب کو برابر کی پوچنٹیز ملیں گی کسی سے روزگار کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی لیکن اس کے باوجود پھر وہ جو کہتے ہیں ڈائیکوٹمی یا کنٹرڈکشنز ترزادات ہیں وہ بھی ہیں کیا آپ آپ سے میری اوزن فون پر بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کچھ ہمیں تفصیلات کہ جہاں پر ہمیں آئین کے اندر جو ہیں ان چیزوں کو بہتر بنانا ہے کہ تمام جو پاکستانی ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ برابر کیوں جی دیکھیں جی جس طرح سے میڈم نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل پچیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست کے تمام شہری برابر ہیں جب ریاست کے تمام شہری برابر ہو جاتے ہیں تو پھر کسی قسم کا امتیاز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ضرورتی سمر کی ہے کہ اس آرٹیکل کو جو ہے اس پر مکمل طور پر جو ہے عمل درامد ہونا چاہیے درست کیونکہ اس سے مساوی شہریہ جو ہے وہ ہمیں ملے گی جب تک ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں انہیں آئین میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دے دیئے گئے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے اس ریاست کے شہری مذہب کے نام پر تقسیم ہے اور یہی جو بات ہے آئین کے آرٹیکل جو چھتیس جو ہے اس میں اقلیتوں کی بات کی گئی ہے لیکن افسوسی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آرٹیکل تھرٹی سکس کو جو ہے وہ لگتا ایسے ہے جیسے مذہبی اقلیتوں کا یہ آرٹیکل بنا دیا گیا ہے کہ مجھے افسوسی کہنا پڑتا ہے کہ آئین کا جو شدول تین ہے اس کے تحت ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کی سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں لیکن افسوسی یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا حالف جو ہے وہ بطور مسلمان اٹھاتے ہیں کیونکہ وہاں لکھا گیا ہے کہ میں اسلامی نظریہ کا تحفظ کروں گا یا کروں گی اب یہ ایک ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اسلامی نظریہ کا تحفظ کرنا چاہیے بحثیت مسلمان ان پر ہونا چاہیے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آئے ان کے آرٹیکل شدول تری جو ہے اس میں ترمیم کی جائے اور اس کو مذہب کی بنیاد پر بنایا جائے انجم صاحب میں خطہ کلامی کروں گا ناظرین کیونکہ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو یہ جو ان کا پوائنٹ ہے اس پر مزید بات ہوگی اور کچھ سماجی روئیوں کی بھی بات ہوگی کہ سماجی روئیے جو ہیں وہ کیا کس طرح سے تفریق کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے مہنولٹیز کے اوپر اقلیتوں پر لیکن بات کریں گے وقفے کے بعد ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آج ہمارا موضوع ہے مذہبی اقلیتیں ان کے کیا مسائل ہیں کیا چیلنجز ذرپیش ہیں اور ان کی امنگیں اور خواہشات کیا کیا ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب انجم پول صاحب انجم پول صاحب وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کیا آپ کے خیال میں وہ ترامین کی ضرورت ہے یا قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ انکلوسف ہو جائے ہمارا ملک تمام مذہب کے لوگوں سے کے لیے جی عمر صاحب اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم انکلوسفنیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے لائلٹی جو ہے وفاداری جو ہے ریاست سے وہ بڑھتی ہے پیٹریٹیزم جو ہے ہوبلوطنی جو ہے وہ بھی جہاں مساوی حقوق ہوتے ہیں وہاں ڈسپیریٹی نہیں ہوتی لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں لیکن افسوسی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے جو ہے اقلیتی امور کی وزارت تھی شباز بھٹی صاحب جو شہید ہیں میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وفاق میں جو صحت اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کی وزارت ہے اگر وہ ایٹیند امینڈمنٹ کے تحت وفاق میں برابر دوبارہ آ سکتی ہے اور جس کے فل فلیج منسٹر ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں پھر مذہبی جو اقلیتی امور کی جو وزارت ہے وہ کیوں نہیں بنائی جا رہی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جو مذہبی امور کی وزارت سے ختم کر کے علیدہ کر کے جو ہے ہمارے لیے جو ہے منورٹی افیرز کی جو ہے وزارت بنائی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی انیس جون دوزار چودہ کی ججمنٹ ہے فیصلہ جو ہے ہم اس پر چاہتے ہیں کہ اس پر منو ان جو ہے عمل درامن کیا جائے کیونکہ اس پر جو ہے عمل درامن نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سب کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ نساب جو ہے اس کے آئین کے آرٹیکل بائیس جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بچے کو اس مذہب کی تعلیم دی جائے جس سے اس کا تعلق ہے اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے بچوں کے جو حقوق کا معادہ ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے لیکن افسوس سے یہ بات کہہ جاتی ہے کہ مکمل طور پر جو ہے آئین کے آرٹیکل بائیس کو جو ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے بنا دیا گیا ہے اور غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی اسلامی عقائد پڑھائے جا رہے ہیں تو یہ سریعہ جو ہے میں سلیبس پر آؤں گا پرگرام میں جب ہم آگے چلیں گے میں چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ فائی پرسنٹ کوٹا جو ہے یہ بنا دیا گیا ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر مکمل عمل درامت نہیں ہے اس پر عمل درامت جو ہے یقینی طور پر ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو پروفیشنل ہائر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں بھی فائی پرسنٹ کوٹا جو ہے اس پر مکمل طور پر عمل درامت ہونے چاہیے مارجنرائزد جو جو کمیونٹیز ہیں پر ایک اور موضوع پر میں آگیا بڑھوں گا جی بات کیے دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یہ اس میں براہ راست ملوث ہے کیونکہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو کیا ایکشن لیا جاتا ہے کیونکہ یہ سریحن آئینڈ کا جو آرٹیکل ستائیس ہے اس کی خلاف عرضی ہے کہ کسی بھی جوبز میں مذہب نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا جہاں تک رویہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کی تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں ایک ہم آئین کو دیکھتے ہیں میرا ایک آرٹیکل ہے آئین پاکستان اور اسلام آئین کے آرٹیکل ایک سے لے کر دو سو تیس تک دیکھ لیں تو آپ کو بہت کچھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ملے گا لیکن کسی بھی ریلیجس مینورٹی کے بارے میں ایک بھی لفظ جو ہے وہ آئین میں نہیں ہے آئین کا آرٹیکل انیس جو ہے وہ صرف مذہب اسلام کا تحفظ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بنیادی انسانی حقوق میں ہیں اگر ہر مذہب کا اترام ہونا چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ دگر مذہب کے بارے میں بھی لکھ دیا جائے تو میرے خیال میں جو توہین مذہب ہوتی ہے کسی بھی سطح پر پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے تو مسائل کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہتے ہیں ہل کی طرف بھی ہمیں بڑھنا چاہیے تعلیم ایک بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے آپ کے خیال میں ایک تو کیا مسائل ہیں ہمارے نساب کے سلیبس کے اور اس کو کیا کسنا سے آپ کے خیال میں بہتر بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم سیولائزیشن کی طرف لے کر جاتی ہے محذب معاشرے کو کرتی ہے روئیوں میں تبدیلی لاتی ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات جو ہماری نساب ساز ہیں وہ اس میں ٹولرنس نہیں لے کر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان ٹولرنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ابھی جو پاکستان منورٹی ٹیچر ریسوسییشن کی ایک ریسرچ ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم جو خاکے ہیں تصویری خاکے اور الفاظ کے ذریعے جو ہے ہم امن کی ثقافت کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو جو ریسرچ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اور نیشنل بک فانڈیشن پر کی گئی ہے اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب بچے اتنی ڈی مورالائزنگ ورڈز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لفظ اور اس قسم کے الفاظ پڑھیں گے جو سخت گیری کی طرف لے کر جاتی ہیں تو ایک طولرنٹ معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ میں دوزار پندرہ سے نیشنل بک فانڈیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو تاریخ کی چھٹی جماعت کی کتاب ہے کہ جو سومنات کا جو مندر ہے اس میں جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے پھر نمائع کی گئی ہے تصویر جو ہے کہ اس کو ریموو کریں کیونکہ اس کی وجہ سے چرچیز جو ہیں پاکستان میں مندر جو ہیں گردوارے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جب بچہ ایمجز کو دیکھے گا یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کے خلاف پڑے گا میں افسوس ہی کرنا پڑتا ہے کہ دراصل جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے وہ صرف ایک مذہب کے لوگوں کے لیے لکھا گیا تو ہمیں انکلوسیونیس کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم ایک طولرنٹ ایک معاشرہ برداشت پر مبدی معاشرہ یہ بنا سکھنا کیونکہ دو منٹ رہے گئے میں چاہوں گا کلوزنگ ورڈ انجم صاحب کہ آپ سمجھتے ایک دو اہم ترین چیزیں جہاں پر وہ ریفارم ضروری ہیں وہ کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آئین جو ہے اس میں ریفارمز ہونی چاہیے جتنے بھی ڈسکریمنیٹری امینڈمنٹس یا آئین کی چیزیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور تعلیمی نظام جو ہے اس میں بہتری لانچ یہ جب تک تعلیم میں جو ہے انسانی قدریں جو ہیں ان کو ہم شامل نہیں کریں گے ایکویلٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہم ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے درست چناب یا کلوزنگوڑ اگری تعلیم کو ایک ایسا انسٹرومنٹ نہیں بناتے جہاں پر سب برابر کی حیثیت سے دیکھے جائیں گے میرے اقل تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور تعلیم جو ہے وہ بہت ڈسٹورٹ ہو گی ہے بہت سے ایسے جملے ہیں ہمارے نساب میں جو ہمیں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں اور جب تک سے یہ ٹیرریزم نفرت ڈسکریمنیشن یہ اسی کا ہی سمر ہے جو آج ہم جو ہم بھگتر ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اتنا تشدد ہوتا ہے میں اپنے تینوں مہمانوں کا جناب جی پال صاحب کا انجم صاحب کا روز صاحب آپ کا کیا آپ پروگرام میں شامل ہوئے یقینا ناظرین کہ اگر ہمیں ایک نیا پاکستان جو نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نیا پاکستان تقلیق کرنا ہے تو اس میں پھر خدمت کرنی ہوگی بلا رنگ نسل کوئی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے مذہب کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر یہ پاکستان ہے پاکستان کی جو ہے اساس ہے اور یہی پرانے پاکستان کی بنیاد بھی ہے آمیر دیکھو اگر پروگرام تک اجازت دیجئے گا خدا حافظ